تم دعوتِ اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضانِ مدینہ ہے فیضانِ مدینہ ہے الحمدللہ ایک بجے اسلامی بھائیوں کو اٹھایا گیا اور پھر مدنی قائدہ سیکھا انہوں نے اور زہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نماز کے حکام کے حلقے یہاں شروع ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں حلقے سجے ہوئے ہیں اور امیرِ کافلہ حلقے لگائے میں ہیں ابھی ہم اوورسیس کی طرف آئے ہیں اور میزہ نائن پر تقاف میں تاجران اور شخصیات اوورسیس والے ہیں ٹوئنٹی ٹو ممالک کے لوگ ہیں ہاں پر کوئی یورپ سے آیا ہوئے کوئی افریقہ سے کوئی مزمبک سے کوئی عرب ممالک سے یہاں پر آئے ہوئیں گے تو آئیے دیکھیں ان کے حلقے سجے ہوئے ہیں اور ان کے امیرِ کافلہ ان کی تربیت کر رہے ہیں بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اردو بھی نہیں آتی انگلیش لینگویچ ہے افریقی لینگویچ ہے آئیے ان کی طرف چلتے ہیں یہ الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس فیدانی مدنہ کراچی میں ٹوئنٹی ٹو کنٹریز کے سلائم بھی آ چکے ہیں تکاف میں یہ میں سے مزمبک تنزانیہ ہیں اٹلی جرمنی یوکے موڈشیس موزمبک ساؤت افریقہ کینیڈا اور یو ایسے اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے سلائم بھی ان کا شیڈول کی سنداز سے چل رہے ہیں یہاں پر تھوڑا بتائیں آج کیا ہوا الحمدللہ آج یہاں پر ان کو جو سلام ہے اس کے متعلق ان کو اٹیگیٹس سکھائے گئے سنتیں اس کی بیان کی گئیں اور ان میں جو سلائم بھی ایسے تھے جنہوں نے رمضان کے اندر دو دو قرآن بھی پڑھیں تین تین قرآن پاک بھی ختم کی ان کو الحمدللہ آہ ان کو تحائف کا سسلہ و امیر سنت کے دم کی تحائف ان کو دیئے گئے اور اس کے علاوہ الحمدللہ جن سلائم بھیوں کی یعنی مدنی مذاکرے میں تامل زبان میں بھی امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے کے نوٹس بنائے ہیں ان کو اردو نہیں آتی ان کو اردو نہیں آتی لیکن ہمارے پاس ٹرانسلیٹر موجود ہیں الحمدللہ جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تقریباً چھ سات جگہوں پر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے پرتگیز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تامل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے انگلیش میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اتنے بڑے سطحہ پر جو ہے نا وہ تربیت کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے تو یہ الحمدللہ دعوت السلامی کا ایک بہت بڑا فیضان ہے اور سیدی قبلہ امیر علی سنت کہ میں اس کو کرامت کہتا ہوں کہ اتنی بڑی سطح پر جو ہے وہ ایک دین کا کام ہو رہا ہے کہ یہ بندے کی اکل دھنگ رہا جاتی ہے کہ یہ اتنا انٹرنیشنل سطح پر اور تمام دور حاضر کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لے کر چلنا بندہ ایک گھر سمالنے جائے تو اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ کتنے مسائل ہوتے ہیں ایک گھر کو چلانے میں اور اتنا بڑا ادھارہ چلانا اور اتنے افراد کو میں یہ ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ اتنے افراد کے دو وقت کا روزانہ کا کھانا بننا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر شفقت ہے دعوت اسلامی پر امیر دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ اس کو بہر برکتیں اطاف فرمائے اور پوری دنیا میں اس کا فیضان عام فرمائے میرا نام کمر نعیم ہے اور میں کانٹنٹ کریئٹر ہوں یہ میرا فرس ایکسپیرینس ہے فیضان مدینہ عالمی مرکز کے وزٹ کا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ہیٹرو جینس سوسائٹی کو ہیٹرو جینس کراؤڈ کو مینج کرنا اور اتنے زبردست طریقے سے مینج کرنا جب لوگ مختلف علاقوں سے نہ ہوں بلکہ مختلف ممالک سے ہوں مختلف کلچرل بیک گراؤنڈ سے ہوں مختلف ریسس سے ہوں مختلف ان کے لنگویسٹک بیک گراؤنڈز ہوں اس کے بعد ان سب کو اتنا بہترین طریقے سے مینج کرنا اس کی چھوٹی سی مثال ہے جیسے ہمارے یہاں شادیوں میں چھ سو سات سو آٹھ سو لوگوں کو مینج کرنا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پر کم اچ کم آٹھ سے دس ہزار لوگ موجود ہیں اور بہت منظم طریقے سے موجود ہیں سو آئی اپریشیئیٹ اٹ اور یہ میرا فرس ایکسپیرینس تھا اور یہ بہت شاندار رہا ہے قبلہ شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت اس وقت روح زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک امیرہ علیہ السنت کا اقبال بلند فرمائے اللہ پاک امیرہ علیہ السنت کو عمر خضری عطا فرمائے آپ کا سائے عاطفت چرخ احل سنت پر ہمارے سروں پر اللہ پاک دراز فرمائے امیرہ علیہ السنت کے بارے میں بچ یہی جملہ کہوں گا کہ امیرہ السنت کی نگاہ نے کرونوں کو سوارا ہے آج ہم اگر کسی مقام پر کسی جگہ پر نظر آتے ہیں یا کسی جگہ پر بھی ہے تو یقیناً یہ امیرہ السنت کا فیض ہے اللہ تبارک و تعالی کا کرم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت مرشد کریم کا فیضان ہے کہ آج یہ بہارے آج یہ آٹھ ہزار جو عاشقان رسول ہم نے یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ صرف فیضان مدینہ کراچی میں اس کے علاوہ دنیا بھر میں کہاں کہاں پر اعتقاف ہو رہے ہیں کتنوں کے سروں پر امامیں ہیں کتنوں کے چہروں پر دھاڑیاں آ گئیں کتنے نمازی بن گئے تحجد گزار بن گئے کتنے وہ ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے یہ سارا اللہ پاک کا فضل اور مرشد کریم کا فیضان ہے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر اطاف فرمائے لمبی لمبی حیاتی اللہ پاک آپ کو اطاف فرمائے آپ آتے ہیں تو ہمارے چہروں پر مسکراہتیں آتی ہیں آپ جیسے ہی مدنی چینل پر آپ کی زہرت ہوتی ہے تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے اللہ یہ بہاریں ہمیں بار بار دیکھنا نصیب فرمائے سلو علی الحبیب سلو علی محمد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہاں مدنی مذاکرہ ہوتا ہے آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف اور آج کے مدنی مذاکرے کے آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں سلو علی الحبیب یہ ہمارے گھروں میں جو چھوٹے چھوٹے نابالک بچے ہوتے ہیں شرار رضی بہت ہوتے ہیں کیا ان سے دعا کروائے سکتے ہیں تو بیٹا دعا کر دو ابو بخشے جائیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ آزاد عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ مدینہ شریف میں بچوں کو کہتے تھے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائیں یہ آپ کی آجزی تھی آپ تو بخشے بخشا ہیں اللہ کی رحمت سے عشرہ ممشرہ میں سے ہیں یقینی طور پر جنتی ہے پھر بھی دعا کرواتے تھے تو یہ اور آپ کی سگنتی میں اس کھاتے ہیں ہم لوگ میں تو بہرحال جب ہو سکتا ہے بچوں سے دعا کروا لیتا ہوں میرے پاس بھی دو بچے ہیں حسن رضا جو نے کرواتا رہتا ہوں دعا کہ بولو اے اللہ بھاپا کو بخش دے بولتے ہیں بچے کروانی چاہیے بھلے شرارتی ہے تو کیا ہم کون سے یہ شرارتی ہے لیکن اس کے گناہ لکھے نہیں جا رہا ہے ہم کرتے ہیں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں ہم زیادہ مجرم ہیں تو مجرم ہی نہیں ہے بچہ تو یہ دیکھو تو اللہ اللہ کرتا ہے کبھی دروشی پڑھتا ہے کبھی نات پڑھتا ہے اس کی نیکیاں تو دھیر جمع ہو رہی ہے ہمارا کیا حال ہے میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم تو بالکل گھر کے بچوں سے دعا کروایا کریں میں تو بچوں سے دم بھی کرواتا ہوں سچی بات کرتا ہوں میں نفع بھی اٹھاتا ہوں دم کروا گیا کیونکہ انہوں ایک گناہ نہیں ہے اللہ 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 بلکم یہ دم کر دو وہ دم کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ کے دم کر دو یہ کر دیتے ہیں تو میں نے کبھی کبھی اپنے دردوں میں مرضوں میں کبھی پائی ہے الحمدللہ یہ ممتہ اپنا احتقاد ہو اللہ الرسول کے نام میں برکت نہیں ہوگی تو کس کے نام میں برکت ہوگی مسلمان کا بچہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کتنی رونک ہوتی ہے بچے گھر میں بچہ ہوتا ہے باپ تھکا آرہ آئے گا بچہ بھاگ کے اب بھوکے کے لپٹے گا تو تھکن دور ہو جائیں ہم غلط ہو جائیں گے لیکن سکون مل جاتا ہے بچہ بچہ ہے اس سے دعا کروائے کریں یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان الوارک خوشیاں بھی کھیرتا ہوا تشریف لے آیا ہائے افسوس ہم نے غفلت میں اس کے دن گزارے اے اللہ پاک سارا ہی وقت غفلت نے گزر گیا کچھ بھی نہیں ہو سکا الہالالمین جن کو تُو نے قبول کیا ان کے صدقے ہمیں بھی مقبول کر دے اے اللہ پاک ان کی نمازیں جن کے روزیں جن کی طرح بھی قبول ہوئی انہی کا صدقہ ہمارے بھی یہ ٹوٹے بھوٹے اعمال قبول فرما لے الہالالمین نہ جانے کتنوں کی کروڑوں کی مغفرت ہو گئی ماہ رمضان میں حدیثوں کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے اے اللہ پاک روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا تھا اے اللہ پاک جتنے یہ بخشے گئے نہ جانے کتنے کروڑ بخشے گئے ہوں گے ہمارا کیا بنا ہم نہیں جانتے الہالالوین بخشے ہوں کا صدقہ ہماری بھی بخشش ہو جائے یا اللہ پاک جہنم سے جو آزاد ہوئے ہمیں بھی انہی کے صدقے میں جہنم سے آزادی عطا فرما موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر سنت مینی مینی ہی پی برثے می اللہ سبحانہ وتعالی گراند یا ہی پیاس لائف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نفیس تاری from the UK I just want to wish my پیرو مرشد میری علی سنت a happy 26th of Ramadan birthday مبارک جزاکم اللہ وخیر السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ my name is محمد سلمان التاری I'm coming from Houston, Texas USA Bapa jaan many many congratulations on your birthday you have changed many lives through Dawah after 40 years of struggle me being one of them Alhamdulillah this Madni Hulia is all thanks to your efforts Bapa jaan this imama this dadi this Madni Hulia is all thanks to you for the Shabbat that Dawah is all that we are doing for the prayer and the prayer and the we are getting to our children that the biggest thing is that we are saying that we are doing اور دعوت اسلامی کو اگر ہم زکاة غیرات فنڈ جو بھی دے رہے ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے عاشقان اعتقاف جو یہاں ایک ماں والے ہیں دس دن والے ہیں ان کو الحمدللہ نماز تو سکھائی جائی رہی تھی نماز کے حکام وضو کا طریقہ اور دیگر حکام اب ان کو جو ہیں وہ نماز جنازہ کا طریقہ جو ہیں وہ سکھایا جا رہا ہے کہ نماز جنازہ میں رکون کتنے ہیں کھڑے کیسا ہونا ہے جنازہ میں اور پھر جو ہیں وہ جنازہ میں دعا کیا پڑھنی ہے جنازہ کی فضیلت کیا ہے تو یہ ہمارے ماشاءاللہ حلکہ نگران جو ہیں وہ جنازہ کا طریقہ بتا رہے ہیں دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے